اسلام علیکم پیاری ورز سب سے پہلے ہم آپ کو خوشمدید کہتے ہیں کیمیا ڈیجیٹل پر اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں اور بے لائک اینڈ پریس کریں تاکہ ہر نئی آنی والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن مل سکیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ارگینک کیمیسٹری کو کہ اس کو کس طرح ڈیفائن کیا جا سکتا ہے تو آرگینک کیمیسٹری کو ڈیفائن کرنے سے پہلے ہم وارڈ آرگینک کے اوریجن کی طرف جائیں گے یہ وارڈ آرگینک جو ہے یہ گریک وارڈ آرگینکوس ہے جس کا مطلب ہے ایسی چیز جو کسی آرگین یا آرگینزم سے متعلق ہو اور یہ آرگینکوس کا جو لفظ ہے یہ بعد میں لیٹن میں آرگینک بن گیا اور آج کل انگلیش میں آرگینک ہی یوز ہوتا رہا ہے پس ہم آرگینک کیمیسٹری کو سیمپلی اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں The study of آرگینک کمپاؤنڈ is called آرگینک کیمیسٹری یعنی آرگینک کمپاؤنڈ کے سٹڈی کو ہم آرگینک کیمیسٹری کہتے ہیں تو آرگینک کمپاؤنڈ کیا ہے اس کو کس طرح ڈیفائن کیا جا سکتا ہے کون کون سے کمپاؤنڈ آرگینک کمپاؤنڈ میں آ سکتے ہیں تو اس کے بارے میں دو کنسیپٹس ہیں پہلا کنسیپٹ ہے اول کنسیپٹ دوسرا کنسیپٹ ہے نیو کنسیپٹ ہم ان دونوں کنسیپٹس کو پڑھیں گے لیکن سب سے پہلے ہم اول کنسیپٹ کی طرف آئیں گے ان دونوں کمپاؤنڈ کو اس طرح ڈیفائن کیا جا سکتا تھا کہ وہ کمپاؤنڈ جو صرف اور صرف نیچرل سورس یا کسی ارگینزم سے حاصل ہوتے ہوں تو وہ کمپاؤنڈ ارگینک کمپاؤنڈ کہلائی جاتے ہیں فار ایگزامپل گلوکوز جو کہ پلانٹ سے حاصل کیا جاتا ہے تو اسی وجہ سے ہم اس کو ارگینک کمپاؤنڈ کنسیڈر کرتے ہیں تو ارگینک کمپاؤنڈ کے بارے میں جو یہ کنسیپٹ تھا اسی کنسیپٹ کی وجہ سے ایک تیوری وجود میں آئی جو بعد میں وائٹل فورس تیوری کے نام سے مشہور ہوئی تو اب آتے ہیں وائٹل فورس تیوری کیا ہے اس کو کس نے پیش کیا کب پیش کیا کس چیز کے بارے میں پیش کیا تو یہ ایک سائنٹیسٹ تھا برازیلیس نام تھا اس کا ایٹین زیلو نائن میں یہ تیوری اس نے پیش کی جو کہ بعد میں وائٹل فورس تیوری کی نام سے مشہور ہوئی جس کے مین پاسٹولیٹس یہ تھے سب سے پہلا پوائنٹ اس تیوری کا یہ تھا کہ ارگینک کمپاؤنڈ صرف اور صرف لیونگ سل کے اندر ہی بن سکتے ہیں دوسرا پوائنٹ جو تھا یہ تھا وہ کسی لیبارٹری میں یا کسی دوسرے سورس کی ذریعہ حاصل نہیں کیا جا سکتے تیار نہیں کیا جا سکتے پریپیر نہیں کیا جا سکتے ہیں اور اس کا جو تیسرا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اگر ہم اس کو پریپیر کریں لیبارٹری میں پریپیر کرنا چاہیں تو اس کے لیے پریپیریشن کے لیے ایک بہت بڑی فورس جنہی ہیوچ فورس وائٹل فورس کی ضرورت ہوتی ہے اسی وجہ سے ہم لیبارٹری میں تیار نہیں کر سکتے کیونکہ وہ وائٹل فورس ہم پروائیڈ نہیں کر سکتے لیکن بعد میں یہ تیوری ریجیکٹ ہو گئی یوریا کے فرمیشن کے بعد جو 1828 میں فریڈریک وولر نے لیبارٹری میں ایک ارگینک کمپاؤنڈ یوریا کو تیار کیا جب یوریا تیار ہوا تو وائٹل فورس تیوری خود بہت ریجیکٹ ہو گئی اب آتے ہیں فریڈریک وولر ور کی طرف جو اس نے کیا تھا 1828 میں تو فریڈریک وولر سب سے پہلے سائنٹسٹ تھے جس نے لیبارٹری میں کسی این ارگینک سورس کے ذریعے ایک نئی ارگینک کمپاؤنڈ یوریا تیار کیا تو سب سے پہلے سٹیپ میں اس نے سیلور سائنیٹ ایجی او سین اور امونیم کلورائیڈ انیچ فور سی ایل کو آپس میں ملا لیا اور اس کا ایک میکسچر بن گیا جب میکسچر بن گیا تو وہ ایک وارٹر سلوشن بن گیا امونیم سائنیٹ یعنی انیچ فور او سین کا اس کے بعد دوسرے سٹیپ میں اس نے کیا کیا اس نے امونیم سائنیٹ یعنی انیچ فور او سین کا جو یہ وارٹر سلوشن تھا سلولی ایوپوریٹ کیا تو اس کے پاس ایک ارگینک کمپاؤنڈ یوریا جس کا فرمولا انیچ ٹو ہول ٹوائس یہ بن گیا اب یوریا کے فرمیشن کے بعد ارگینک کمپاؤنڈ کے بارے میں جو کنسپٹ تھا کہ اس کو لے بارٹری میں تیار نہیں کیا جا سکتا ہے اس کو صرف اور صرف لیونگ سل کے اندر ہی تیار کیا جا سکتا ہے اس کی لئے کسی وائٹل فورس کی ضرورتی یہ کنسپٹ بیلکل چینج ہو گیا اس کے اپوزیٹ ہو گیا ہے اس کا کنسپٹ اور وہ یہ ہے کہ ارگینک کمپاؤنڈ کو کسی لیونگ سل کے بغیر تیار کیا جا سکتا ہے ارگینک کمپاؤنڈ کو لے بارٹری میں کسی انرگینک کمپاؤنڈ سے بھی تیار کیا جا سکتا ہے اور اس کی پریپیریشن کے لئے کسی وائٹل فورس کسی ہیوڈ فورس کی ضرورت نہیں پڑتی تو اب ارگینک کمپاؤنڈ کے مطالق جو کنسپٹ چینج ہوا ہے تو اسی وجہ سے ارگینک کمپاؤنڈ کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح چینج ہو گئی ہے دی کاربن کمپاؤنڈ دیٹیز ہیڈرو کاربنز سے ملتے جلتے ہیں تو ان کمپاؤنڈز کو ہم ارگینک کمپاؤنڈز کہتے ہیں فار اگزامپل میتین یا نہیں CH4 لے لیں میتائل کلورائیڈ جیسے ہم عام الفاظ میں سپیرٹ بھی کہہ سکتے ہیں CH3CLA اسی طرح الکوحل CH3OH اور امائیڈ CH3NH2 الڈیہائیڈ CH2O اور ہیڈرازین N2H2 وغیرہ یہ ارگینک کمپاؤنڈز کے اگزامپلز ہیں لیکن کچھ کاربن کمپاؤنڈز ایسے ہیں جس میں کاربن موجود ہے لیکن پھر بھی ہیڈروجن بھی موجود ہے لیکن پھر بھی ہم ان کو ارگینک کمپاؤنڈز کنسیڈر نہیں کرتے ہیں فار ایزامپل کاربن مانوکسائیڈ لے لیں کاربن ڈیکسائیڈ کربونیٹس بائی کربونیٹس سائنائیڈز ان کمپاؤنڈز کو ہم ارگنک کمپاؤنڈز کنسیڈر نہیں کرتے کیونکہ ان کے پراپرٹیز ریزیم لینس نہیں رکھتے ارگنک کمپاؤنڈز کے پراپرٹیز کے ساتھ اگر ہم کمپوزیشن دیکھ لیں سٹرکچر بائلنگ پوائنٹ مالیکیولر ویٹ سالویبیلیٹی فلیمیبیلیٹی اور اس کی جو کم بسٹیبیلیٹی یہ پراپرٹیز اگر ہم ان کی چیک کر لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے پراپرٹیزوں ارگنک کمپاؤنڈز سے مختلف ہیں اسی وجہ سے ہم ان کمپاؤنڈز کو ارگنک کمپاؤنڈز میں سٹیڈی نہیں کرتے ہیں اب آتے ہیں ہیڈرو کاربنز اور ڈیریویٹیوز آف ہیڈرو کاربنز کی طرف تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے ہیڈرو کاربنز کے ہیڈرو کاربنز کیا ہیں کمپاؤنڈز کنٹین کاربن اور ہیڈرو جن اونلی ارکارڈا ہیڈرو کاربنز یعنی وہ کمپاؤنڈز جن میں صرف کاربن اور ہیڈرو جن موجود ہوں اس کے علاوہ کوئی دوسرا ایلیمنٹ موجود نہ ہو تو ان کمپاؤنڈز کو ہم ہیڈرو کاربنز کہتے ہیں فار ایگزامپل میتین بنزین اور ایتائن وغیرہ وغیرہ یہ ہیڈرو کاربنز کی ایگزامپلز ہیں ان کو ہم ہیڈرو کاربنز کنسیڈر کرتے ہیں کیونکہ اس میں صرف اور صرف کاربن اور ہیڈرو جن دو کنسٹیٹوئنٹ موجود ہیں اس کے علاوہ کوئی دوسرا ایلیمنٹ موجود نہیں ہے اب آتے ہیں ڈیریویٹیوز آف ہیڈرو کاربنز کی طرف تو وہ کیا ہے یعنی وہ کمپاؤنڈز جو سب سے پہلے یعنی ہائیڈرو کاربنز سے ڈیرائیو ہوئے ہیں یا ڈیرائیو ہو سکتے ہیں اور بعد میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں کاربن بھی ہے ہیڈرو جن بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی دوسرا ایلیمنٹ بھی موجود ہے یعنی نیٹرو جن بھی ہو سکتا ہے اکسیجن بھی ہو سکتا ہے سلفر یا کوئی ہیڈرو جن ایٹم بھی ہو سکتا ہے تو ان کمپاؤنڈز کو ہم ڈیریویٹیوز آف ہیڈرو کاربن کہہ سکتے ہیں فار ایگزامپل اگر ہم لے لیں سیج تری سی ایلہ یہ ایک کمپاؤنڈ ہے اس کو ہم ڈیریویٹیو آف ہیڈرو کاربن کنسیڈر کریں گے کیونکہ اس میں کاربن بھی ہے ہیڈرو جن بھی موجود ہے اور دوسرا ایلیمنٹ جو ہے وہ کلورین یعنی ہیلوجن ایٹم ہے اسی وجہ سے ہم اس کو ڈیریویٹیوز آف ہیڈرو کاربن کہتے ہیں تو یہ ہم ڈیرائیو کر سکتے ہیں پریپیئر کر سکتے ہیں کسی میٹین گیز کی اگر ہم کلورینیشن کریں تو ہمارے پاس یہ تیار ہو سکتا ہے اسی وجہ سے ہم اس کو ڈیریویٹیوز آف ہیڈرو کاربن کنسیڈر کرتے ہیں اسی طرح اگر ہم الکوہل لے لیں اس میں کاربن ہیڈروجن اور اکسیجن موجود ہے اور سیج تری اینی آمائیڈ لے لیں سیج تری اینیچ ٹو اس میں کاربن ہیڈروجن اور نیٹروجن موجود ہے اس کے لیوال ڈی ہائیڈ لے لیں کاربن ہیڈروجن اور اکسیجن تین ایٹمز تین قسم کے کنسیٹوینز موجود ہیں تو یہ ہو گئے ہیڈرو کاربن ڈیریویٹوز آف ہیڈرو کاربنز اب آتے ہیں ایک بار پیر ارگنک کیمیسٹری کی ڈیفینیشن کی طرف ہوں اس کو پراپرلی ہم کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں تو پراپرلی اس کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح ہے the branch of chemistry that deals with the study of structure composition properties synthesis and application of hydrocarbons and their derivatives and the compounds having similar properties to that of hydrocarbons and their derivatives is called organic chemistry یعنی chemistry کی وہ برانچ جس میں ہم کسی compound کی کسی hydrocarbon کی یا کسی ڈیرویٹیز اور ویڈر کاربن کی structure کو study کرتے ہیں اس کے composition کو study کرتے ہیں اس کے properties کو study کرتے ہیں اس کے synthesis یا اس کے application کو study کرتے ہیں تو اس study کو ہم کیا کہتے ہیں organic chemistry اب آتے ہیں organic compounds کے properties کی طرف کہ وہ کس قسم کے properties رکھتے ہیں تو کوئی بھی organic compound اگر ہم لے لیں تو اس کا structure بہت complex ہوتا ہے دوسری property یہ ہے کہ وہ composition کی property ہے ہم اس کی composition چک کریں گے تو ان میں سے hydrogen carbon موجود ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی دوسرا element ہی نہیں nitrogen ایروژن اکسیجن سیلفر اور ہیلژن بھی ہو سکتا ہے اور تیسری property ہے flammability combustible یعنی اس میں flammability ہے وہ flame پکڑ سکتی ہے وہ جلد جل سکتی ہے اور وہ combustion direction میں حصہ لیتا ہے وہ جلنے کے عمل میں حصہ لیتا ہے اور چوتھی property ہے اس کی biling point جو کم stable ہوتے ہیں دیار جنرلی solubal in non polar اور organic solvent آم طور پر وہ organic solvent میں یا کسی non polar solvent میں حل پذیر ہوتے ہیں سالوبال ہوتے ہیں لیکن پانی میں اکثر ان سالوبال ہوتے ہیں یہ organic compounds کے properties کو discuss کرنے کا صرف واحد مقصد یہ ہے کہ ہم اگر کسی compound کو لے لیں اس کو چک کریں کہ یہ compound organic ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے اس وجہ سے ہم پڑھتے ہیں organic compounds کے properties کو for example اگر کوئی meter لے لیں کوئی compound لے لیں اس کا structure hydrocarbons اور derivatives hydrocarbons کی طرح complex ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں پہلے step میں ہم اس کی composition کو چک کریں گے کہ اگر اس میں hydrogen اور carbon موجود ہوں یا اس میں hydrogen اور carbon کے ساتھ کوئی دوسرا element موجود ہے nitrogen جیسے oxygen sulfur hydrogen تو یہ organic compound ہو سکتا ہے اس کے بعد ہم اس کی flammability یا combustible کی property کو چک کریں گے کہ یہ اگر شوالہ پکڑتی ہے جلدہ یا یہ combustion reaction میں حصہ لے سکتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ organic compound ہو تو اس کے بعد ہم اس کی boiling point شک کریں گے اکثر جتنے بھی inorganic compounds ہیں ان کی boiling point بہت زیادہ ہوتی ہے اور organic compounds کی boiling point وہ بہت کم ہوتی ہے اسی وجہ سے وہ ہیٹ کی لحاظ سے unstable ہوتے ہیں تو fifth step میں جو property ہم پڑھیں گے وہ ہم یہ پڑھیں گے کہ یہ organic solvent یا non poser solvent میں soluble ہیں یا نہیں ہیں اگر یہ سارے properties اس compound میں موجود ہوں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ organic compound ہے اس کے بعد ہم اس کو organic chemistry میں study کریں گے اس کے بعد ہم آتے ہیں study of matter in organic chemistry یعنی organic chemistry میں ہم کسی matter کو کس طرح study کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہم پڑھیں گے discuss کریں گے study کریں گے وہ structure کسی matter کے structure کو دیکھ لیں گے اس کا structure hydrocarbons اور derivatives of hydrocarbons ہم composition کو study کریں گے اس کی کمپوزیشن میں many elements یعنی carbon hydrogen اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا atom like oxygen nitrogen sulfur hydrogen ہے یعنی ہے اس کے بعد اگر ہم properties کی طرف آئیں تو اگر اس compound میں یعنی carbon بھی نہیں ہے hydrogen بھی نہیں ہے oxygen بھی نہیں ہے کوئی ان میں سے ہے یا یہ تینوں غائب ہیں تو اب اس کے properties چیک کریں گے تو جب properties چیک کریں گے ہو سکتا ہے کہ یہ hydrocarbons بھی نہ ہو derivators of hydrocarbons بھی نہ ہو لیکن کوئی دوسرا compound ہو لیکن اس کے properties hydrocarbons and derivators of hydrocarbons سے ملتے جلتے ہوں تو پھر بھی ہم اس کو organic compound consider کریں اب اس کی preparation یعنی synthesis کو study کریں گے کہ اس کو کس طرح laboratory میں synthesize کیا جا سکتا ہے پریپیئر کیا جا سکتا ہے کین reactions کے تحت اس کو پریپیئر کیا جا سکتا ہے اس کے بعد اس کے applications کو پڑھیں گے کہ daily life میں اس کے applications کیا ہیں اس کی uses کیا ہیں اس کے فائدے یعنی advantages کیا ہیں یہ ہوگی organic chemistry جس کو ہم نے بہت detail کے ساتھ discuss کیا اب ہم آتے ہیں self assessment کی طرف اب self assessment کی طرف آتے ہیں self assessment میں ایک question دیا گیا ہے کہ comment section میں methane کے بارے میں discuss کریں کہ اس کو ہم organic chemistry میں کیس study کریں گے اور آخر میں اگر آپ ویڈیو دیکھنے سے satisfied ہیں تو comment section میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور سب سے آخر میں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اگر آپ اس چنل پر نئے ہیں یا اگر آپ نے subscribe نہیں کیا ہے تو please subscribe کریں اور bell icon بھی press کریں تاکہ ہر نئی آنی والی ویڈیو